یار ابھیرہ وہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے بہواز بلند سلوہ ایک مرتبہ سورہ الفاتحہ دل مرتبہ بلشریف پھر پھر محاجی یوار سید تنویر سنشاہد والد واللال شاہد اللہ حمال اللہ حمال اللہ حمال وصیدہ امام زمان اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی بلایت اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی بلایت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اور تم قرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق اس جرم میں مجرم کی زمانت نہیں ہوتی ملکہ حیدری معیشہ حق 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 حیدری میرا مہرمان رحمان رحیم کریم شفیق اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعت دربارے بطورے چاہے ہو بہت بڑی دعا پہ مقدام ماہ حسین دی تو ان کس حضا موحداج میں سمجھ ماشر ملکہ شام تو ان وستان شاکت شاہ صاحب نے تنویر شاہ صاحب نے انہوں دے بھائیاں نے جلے تمام کیتا ہے جدے نظر پاندی حسین دلنگر بیاری رزق یو منگو جلہ کربلا لیندے ناہتے لگے اللہ ظالم ظلم تو مافی کھو مالک وارے آج دنیاں پتراندے نصیب چلے سنن دے موڑی چھو تو میرا پڑھن تے دل ہے سلمان بجمال اللہ حمان صلی اللہ محمد رحمان رحیم کریم شفیق اللہ تیرا میرا امام امام متقیان امیر قائنات امیر ممکنات دعا جہانا دا مشکل کشا علی غلاف قابانوں پکر کے مولا علی فرما رہے ہیں الہی من کتنا فخر ہے جو تُو میرا خاند بائی توجہ فرمیسو جتنی عزت اُدھی زاد پاک نے عطا کی تھی میرا حق بن دائے اتنی سونی گفتبو پہ بائی توجہ فرمیسو مولا علی فرمین الہی جہنم دے خوف تُو علی تیری عبادت نہیں تیری جنب دلالت سے چاری تیری عبادت نہیں اس واسطے علی تیری عبادت کردہ ہے تُو عبادت دلائے ماشر جا تقریر بڑی خوش کے اس تقریر تے داد ہنڈی کو لیکن میں مطمئن ہوں میں مطمئن ہوں بلکل انج مطمئن نہ ہوں کیونکہ داد دی حسرت رسول دی دینے زین چوڑا دے دادہ اتنیاں ڈھیان میں سوچ نہیں سکتا میں توان ایک پیغام دے بڑا مزہ آرے پڑندہ آپ تو آجے سنو سنیے سنی رہو شیعہ شیعہ تیرے میرے امام دی ظاہری زندگی ہے ترینٹ سا کتنی بھلو بھئی ترینٹ سا پیغمبر اسلام دی بھی زندگی ترینٹ سا مولا علی اسوے لی بھی ہان جد آدم دی مٹی مٹی آئی پانی پانی بھائی لطف لان بس پیغام ایک سنو ایک نہیں دو تکہ سیدہ پڑھو مولا علی اسوے لی بھی ہن جد آدم دی بٹی مٹی ہے پانی پانی اس ظاہری زندگی ترینٹ سالہ زندگی مولا امیر علیہ السلام دا کردار ہر رات میں ایک ہزار لکات نماز نوافل تیرا میرا امام پڑھ دے بندے سارے پرشان ہو گئے میں دسنا چانا کہ شیعہ دی توہید مضبوط کتنے شیعہ دی توہید مضبوط کتنے ایک ہزار رکات نماز نوافل مولا علی ہر رات پڑھ دن نماز واجب دو ہٹ نہیں سمجھا سکے یعنی دو ہزار سجدہ مولا علی دن دن ہر رات اور نماز فجر پڑھ کے سعیدہ شکری سر رکھتے علی پیادن الہی جی میں حق کا ہی تیری عبادت دا انج علی ادا نہیں جانسے میری مجلس ہو گئی میں توہر تیراز اتنی خوش کی تقریر کون سنڈے لیکن میں مطمئن میں ایک اپنا فرض ادا کر محش مالک زندگی دراز میں کسیدہ پڑھن لگا لیکن ایک گل شن سوتا تھا ذہن بے دار ہوئیں بھائی کسے مذہب تو میرا اتراز نہیں میرے کے سوال کرو جعفر تیار رجوع سعادات تو پیادیں دو ہزار سجدہ مولا علی دن بھائی میں نماز پڑھا میں دعا مقصہ الہی میرے گناہ معاف فرما تو اسی نماز پڑھو تو اسی دعا مقصہ الہی گناہ سالے گناہ معاف فرما رجوع سر چاہو میں ستر پڑھا دو ہزار سجدہ اوہ ہزتی دے رہیے جدہ بیکھنے باد جدہ ذکر باد جدہ محبت باد ماشا لہو بے ہاتھ نہیں مگ گئی چاڑے سنان دی ہاتھ نہیں مگ گئی ہاتھ مگ گئی یکینی سب جس دا ویکھنے باد جدہ ذکر باد جدی محبت باد جدہ اٹھنے باد جدہ ٹرنے باد جدہ لڑنے باد جدہ سمہ باد اچھے کام کر دی لیکن میں ایک پیغام دے پیغام دے رہا ہوں آپ نے یہ نمی نسل نے پیغام دے بزرگ تمام شاہ اللہ با قصیدے تک آ گیا سونا سنے زین بیدار کرو تا ایک ستر پڑھا ایک شیر سنو خطائے ایک خطا نہیں خطائے دیکھ کر بھی وہ عطائے کم نہیں کرتا مولا 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 توڑی زندگی کرے محمد دیدی تو ان وسطیں رکھے توجہ فرمارے زاکر جڑا آن دے وہ آن دے سجے خبے ٹھاں پھاں کر رہا تھے او لیکن نہیں مالک نے جتنی عزت دیتی ایک بندہ بھی ساڑی گل من کے اٹھے آئے نان دے پڑھون دا سوا بے ساڑے پڑھون دا سوا ایک پیغام جڑا بچہ اپنے ماں پہ ہوتا نا فرمان ماں پہ ہونال اچھی آواز ہونال نہیں بولتا بیڑیاں نظر ہونال ماں پہ ہوتا شیرہ بیتا گفتگو سونی نہیں کردا ماں پہ ہوتی عزت نہیں کردا جس تا مہینہ جب واسطے کائنات بنی اور رسول پہ آدھا ہے جہنمی پورے جل سے خوش کی تقریر میں کروں اور میں مطمئنہ واللہ ماشا سلونہ مولوی آگئے انہیں تو مکلہ ماشا میرے صدق کام بھی تو کر کرو ہاں جی توجہ فرما رہے کسیدہ پڑھنا لگی جیڑا بچہ اپنے ماں پہ ہو دا نا فرمانے رسول فرما رہے جہنمی لیکن شریعت چلچکے اللہ پاک انتظار کردہ کوئی بندہ غلطی کر کے میرے کو مافی منگے میں انہوں ماف کرا سارے بولو بھائی توجہ فرما رہا ہے ماشا ملکہ شام تو ہم سلامت رکھیں یاد رکھو رسول دے پتران دے ذکر اچھ جس جس بندے بیمانی کی تھی نا جس جس وائے تو جس جس وائے تو زہرہ دے پتران دے ذکر اچھ جس بیمانی کی تھی برباد خطب دو چار سال چل سی پیسے اکٹھے کر کے وہ پیسے دوائیں تے لگ سن تو حسین اس دوائے جو اثر چھک لے سن خطب اور توریہ نسل آباد امام حسین جس وائے تو جو اثر کھپیاں بنیں تے امام حسین دے ذکر چلا کی کر سیں بس بس جساں اللہ پاک نپ لے نا اللہ پاک بتا اور سزا امام حسین اور کریم جیڑا اللہ کو لو بندہ چھڑوا دی تے جساں حسین پے اساں اللہ ہی نہیں چھو اس واسطے اللہ دے کہا ہر تو حسین دے کہا ہر تو در پیسہ بڑی شائع لیکن ہر شائع نہیں اور میں جو چلاکی کر کے پیسے کھٹے کر لما تو میں آپ کھائی نہ سکے میرے لگ دے کھاوان لکھ لانت ہوئے کبر آپنی آپنی ہے علید متھے لگنائی چھوڑا بڑھن کے بنیے کوئی میری گلدہ 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 بھامی پڑھا نا لیتے بھامی سنن نا تو ان واسطہ امام حسین دے اوک سا دا بددیان تی مولا دے ذکر چنہ کر علید متھے لگنائی اس ہانج دی قیمہ تو حسین دی امہ کھلو کچھ یار جیڑے ذکر نہیں وہ ساڑھے تو سوکھے باو تنویر شادہ خرچہ وے کو کرکولیٹر حسین نہیں کر سکتے بس بڑھا ذکر تو جیڑے جہاز تولہ وے تردی پانچ لاک باوین دے وے جدہ اینج کرنے کوئی شاہ بھی نہیں کوئی ساینج کرنے بولو تو صحیح وڈا اوہ یا جدہ دے شاہ صاحب دے رزق اضافہ اگر کسن کوئی گل محسوس ہو تو نیاز حسین من ما فی دے وے تو کوشش کرے جو ما حسین دی راضی ہو بندے راضی ہون تے باوی اکر ما حسین لاؤ جی کسیدہ پڑھا لگا بیٹا لطف لائل بابا جی لطف آرہے کسیدہ پڑھا لگا اے ہونے نن میں فٹ کر لائل اے ڈی سخت گلان کر کے کسیدہ پڑھا ہاں جی پیغام دو جا ما پہ ہوتا گستان جہنمی امام رضادہ ایک سرمان پڑھا لگا اللہ سارے سلوات پڑھا اللہ سلی آلہ محمد وال محمد حضرت امام رضادہ ایک فرمان مولا فرمین دن مستحب نماز پڑھ رہے ہیں دونی رکعات چلا گئے ہیں رکو چھیں تیرے باپ نے آواز دی مولا فرمائے نماز چھوڑ دے پیو دی گل سو امام کوئی یاگ دے بیٹھ ہو جائے اے قصیدہ پڑھنا تسان ہندہ مسائب پڑھنا بھی ہندہ امام امام رضا فرمین مستحب نماز پڑھ رہے ہیں دونی رکعات چلا گئے ہیں رکو چھیں تیرے باپ تنواتے بیٹھا امام فرمین تروڑ دے نماز پیو دی گل کوئی گناہ نہیں عظمت باپ دی لیکن باپ وہ ہوئے جس نے دلچ ملائے تھے علی ہوئے جی ہے سید حق ہائے ڈی یا علی مولا فرمین نماز پھر شروع کرتے پیو دی گل سن مستحب نماز پھر شروع رجوع علی اگلی گل جڑی میں پہاڑ جڑی گل کر امام فرمین تُو نماز پڑھ رہے مستحب نماز دوزی رکعات چلا گئے رکو چے تیری مات تن بلائے امام رضا فرمین چھوڑ دے نماز مات گل سن نماز پہلے تو شروع نہ کری امام پہ فرمین جتیں چھوڑی تو شروع کر تیری نماز مکمل دسواب مالک تندش لیکن مولا نے میں ایک مقام دیتا ہے میرا حق کے میں تو سن گل سنا ہوتا کہ ایک بچہ بھی اگر من کے اٹھ پڑھن دسواب پڑھون دسواب لو جی توحید دی لچک ویکھو اللہ فرمائے جائے تُو اگر ماں پی مگ دائیں ماں پی گستاخی دے بات مالک از میں تن معاف کرے سان اور اگر تُو محبت نال ماں پی عزت کر دائیں تُو حاج دا اراد رکھ دائیں تیری طاقت نہیں جو میں حاج پڑھا مولا فرمائزن شرط تیر ماں پی و بلائے تیر در قائل ہوئے صبح اٹھ ماں پی زیارت کر محمد پی آز این سمجھی جیڑا حاج محمد نال پڑھ آئی میں محمد زامن ماں پی چیرہ بیکھن لو جی میری مجلس ہوگئی میں تو آرے تیر آز ٹھیک ہے جی ان تو نے قصیدہ سنو سلوات بجمال اللہ حمد مولا علید ایک فرمان شہنشاہ فرمائزن اقتدار اور دولت ایک بندن بے نقاب کر اقتدار آنجے نگے پیسے ڈھیرو ہیں بات اندر دا انسان ڈھلے پہ گئے ہو یار میں سچی انگل پہ کر نا مولا دا فرمان پہ پڑ دا کہ اقتدار اور دولت بندن بے نقاب کر اندر دا انسان چھپے ہو ہے نجی پیسے دی وجہ اور اقتدار دی وجہ تو او بندہ بار نکل سی اے بار کے کر دا اندر رہلا بندہ کی اگر وہ چنگا پہ کر دا اندر بار چنگ ہے دولت پہلے چنگ ہے دولت آ بن جی تو چبلہ پہ مریند ہے بہت سمجھو بندہ چبل چبل چنگ سمجھو فردہ فردہ جس مطلب مستقبل تیری اس خاق پہ جبی رکھ میں نے توحید کو بچانا تیری اس خاق پہ جبی رکھ میں نے توحید کو بچانا ہے نواب کربلا زمین نینو فرمارن میرا بابا درد پیدا ہے میرا بابا درد پیدا ہے میری بابا میری یا کپر دہا ہے سانو خاق 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 عظیم مجموع تیری اس خاق پہ جبی رکھ میں نے توحید کو بچانا نواب کربلا زمین نینو فرمارن میرا بابا کہ میرا بابا میرا بابا بابا پیدا ہے میری ماں کی میری آنگ پیدا ہے اس کی جوتی ہے آری جسے اوتی ہے وہ جہاں چاہاں میرا نانا ہے عظیم مجمعے تیری اس خاک پہ جب ہی رکھ کے میں نے توحید کو بچا عدب دے پیغمبر نے سبر دے بادشاہ دے پیر چھو سوال کرو رجو یا لے آؤ کو عدب دے پیغمبر کون ہے ملک تتہیر دے انتخاب خاندان کلابی دے وقا یعنی عباس علم عباس آدھے مولا زمینہ دی دے رہے نہ لاؤ جناب فرمانے لادیو بھائی بڑا مزہ رہے کہ سیدھا پڑھن دا تو آجے سڑھن دا کیونکہ تسیر سارے ہلے ہو رہے خیبر خاند کی تھی ٹھاں پھاں کی تھی تو آو گیا اے چیزہ جڑی انہا ایک گھٹ پڑی ہیں میں نہیں ہم جڑا میں پڑھ دا ہاں جی توجہ فرمارے عباس آدھے مولا زمین منع کر رہی ہے کہ اتنے دیرے نہ لاؤ جناب فرمارے لادیو عباس آدھے ذرا اپنا منشور تدس ہو کہ تُسی چاندے کی ہو مولا تُسی چاندے کی ہو تیری اس خات پہ جبی رکھے میں نے توحید کو بچانا ہے نواب کربلا عباس دا متا چنگے فرمارے خاک کا نور کا انہیں دوں گا خاک کا نور کا انہیں دوں گا میں وہ ایراد عمید کر دوں گا رب نے نہا 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 نہاں نہاں بلہا ہوا یا تھا نہاں رب کو نہاں بلہا ہنا ہے ماشاء اللہ بڑے بڑے نبی آئین تے پناو منکے ٹڑ گئے میں بھلے نہیں میں تو دین تظار پر کر دیں زمین آدی بڑے بڑے نبی آئین تے پناو منکے ٹڑ گئے صبحانو نوابِ کربلا زمین نے نوانو فرماراین تونے نبی آگا انبایا ہے 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 زمین کربلا پرشانو زمین نینوان پرشانو بہت بڑے مالکان دے عزت دار عزت دار ملک جعفر تیار ہکو نہ آئیں پاکستان جس اپنی غریبی بھی دستی ہے اپنی شرافت بھی دستی ہے اے حقیقت اور اس موتی دے اس لڑی دے موتی جناب وسیم عباس بلوش صاحب سیئر نجمل حسن شرازی صاحب جناب علی عمران جعفری صاحب تُسی نعرہ آئے بند تو ارلے بندے مار دے پیشلے چپ کر کے بیٹھے ہو نئی شعباز پاکستان نو نعرے دیئے ڈی دار دینی ہے گھر تہی جانے ہیں دیں یاد رکھنے دوے بازو بلند کر کے نعرے حیدری عظیم مجمع لطف لانا بھائی زمینین نعنوا پریشان ہو گئی رجو یالے امام سین فرمیندین تو پریشان ہو رہی ہے تو میں تن جنت بنا ہوندے موہری چاہی تو آرین نسل آباد تو وہ پریشان ہو رہی ہے امام فرمیندین مہتن جنت بنا ہوندے موڑی چاہی زمینہ دی شہنشاہ جنت بنا ہوندے بڑا خرچوں دے سطر میری شوننی بھائی جنت بنا ہوندے بڑا خرچوں دے نوابِ کربلا نے فرمایا میری ماں بطور نے میں پوری کربلا پال کے دی پوری کربلا پوری کربلا پال اسے جگہ تھے چوتھی پوشت میں زاکرہ پیور دادا پر دادا زاکرہ میری بابا زاکرہ نام شاین کروڑ کروڑ جنت نصیب ہوئے آئی تو ستونجہ اٹھونجہ سال پہلے ایک کتہ پڑھ دیا کتہ پڑھ دیا بابا فرمایا دیا مہتاج کو چاہے تو کرے پل میں سکندر مہتاج کو چاہے تو کرے پل میں سکندر ربیو الولت خوشیہ مناڑا لے لوگو گر چاہے جتیموں کو رسول اللہ بنا دے اور ماں کہتی تھی حسنہ ان کو زانو پہ بٹھا کر اللہ تو مسافر کو زبی اللہ بنا دے زمینہ دے مولا بڑے بڑے نبی آئین تے پناہ من کے ٹڑگائین مولا جنت بناو انتے بڑا وقت لگ سی امام فرماین نے ایک منٹ لگنا ہے ایک منٹ تو بعد تو جنت ہو سا تیری اس حق پہ جب ہی رکھ کے میں نے توہید کو بچانا ہے نواب کربلا زمین نینو آدموں خاطبوں کے فرما رہا ہے تُو نے نبی آتا آج میں آیا ہے تُو نے نبی آتا آج میں آیا ہے ورکاری اپی حسین آیا ہے موسیقی 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 مولا عزت باقت اثر سبحان اللہ سلوات باجمہ دو ہزار تریویدہ میرا شاہ کار کسید ہے جنہا اس وقت فل کے ہفتمتے پرواز کر رہے ہیں بوجہ امیر المومنی بوجہ بوجہ امیر المومنی اپنے گھراتیو نکلے ہو کہ اس پاک جگہ تے چلیے جتے ساہ لینہ بھی سوا امام حسین دی مجلس ایسی جگہ جتے ساہ لینہ بھی سوا تو سا ارادہ کیتا ہے کہ اس جگہ تے چلیے جتے عبادت دا مرکز مرشد علی ہو اس نماز سے چلیے جتے نماز دی عبادت دا مرکز مرشد علی ہو یہ تہے تھوڑی ساڑی سوچ خداوند عالم کے چاند ہے میں وہ پڑھنا چاہوں یہ تہے تھوڑی ساڑی سوچ ہے نا خداوند عالم کے چاند ہے پڑھئے جی خدا پیچاند ہے دا حرمچ علی علی ہو خدا پیچاند ہے دا حرمچ علی علی ہو خدا پیچاند ہے دا حرمچ علی علی ہو سادہ کیا لے محمد فرمہ جن جنہوں نے اپنی زندگی چھی ایک مرتبہ میرے داد علی دانا چاہے سولہ ہزار قرآن پہ ختم کا سواب پیچاند ہے دا حرمچ علی علی پیچاند ہے دیرہ میرا پڑھے ہو یا نہیں خدا پیچاند ہے دا حرمچ خدا کیا لے محمد سولہ ہزار پڑھے ہو قرآن کا سواب حرمچ علی علی ہو openness خدا بھیux جات دا حرمچ ہے علی علی ہو خدا بھی dichاند ہے علی علی ہو میں خدا رگاندہ Pat علی علی ہو عبادتان دا حرمچ جیدھے رو جیدھے رو جیدھے رو توساں جیئے ہو توانے بچنا جی اللہ پاپ اگر تیرے میرے ماں نہیں نازل فرما دینا حضرت ابو طالب علیہ السلام دی حویلی تو اللہ دے جہان چستو بڑا عزت اللہ گھرے کو لیکن اللہ پاک نے اپنے گھردہ انتخاب کیوں کی کہ میں اپنے گھرے چاہے علی نو نازل کرا کیونکہ تسی ایسی نہیں جان دے خدا جان خدا نو پتہ ہی جو آنال زمان چاہے بندے علی نال اندرو چلا کی کرسا ہے میں اپنے گھرچ علی نو نازل کر کے انہاں بندے اندھے موں تے زپ لا دے یاد رکھو جیڑا مولد فضائل چاہے نہیں نہیں پیر بولتا سمجھو تو زپ لگ گئے اے او دربار ہے جیتے گنگے بندے بولتا عزیم مجمع ہے اللہ کے چاندہ یا علی اللہ پاک کے چاند ہے بے قدران لوگ ہیں نہیں پیر بڑھتا جائیں تیار ہوئیں علی نگاہ بچ اچھ رہی خدا نے بیجی آئے علی نگاہ بچ اچھ رہی خدا نے بیجی آئے جیڑا بندہ رزق نو اپنی ملکیہ سمجھ دائیں وہ بندہ بینی مجرد سے بلکل نہ ہو جیڑا اپنے رزق نو علی دی ملکیہ سمجھ دیں جیڑا علی دا کھان دائیں حلال کریں اللہ پاک اگر تیرے میرے مام نو ناظر فرما دیں دا حضرتِ گتالت دیا بے نہیں لیکن اس دے باوجود اللہ نے انتخاب کی تے جو میں اپنے گھار اچھ علی نو نازل کر تیجرے علی نا چراکی کر رہا ہوں نا دے موگی تے زپ لہ دے بے قدرہ لوگا نہیں بے پردازیں تیار ہوئے علی نگاہ بچ اچھ رہی خدا نے بیجی آئے علی نگاہ بچ اچھ رہی خدا نے بیجی آئے علی نگاہ بچ اچھ رہی خدا نے بیجی آئے لیکن اس دے موگی تے زپ لہی کیوں کیوں خدا نے بیجی آئے کے پہلے میرے ہی گھر وچ ہے علی علی آئی 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 کے پہلے میرے ہی گھر وچ ہے علی علی آئی 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 علی آئی 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 خیر 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 اس نے کہون دے کیا بات ہے لو بھائی بیٹا عوامدہ سلڈ جس پاسے دیت کرو علیہر پھر رہے لنگر جاری ہے جا جا تلگر جاری ہے جیڈہ وڈہ جلسہ ہے جیڈہ وڈہ بانی جیڈہ بانی اس تو وڈہ عظیم مجمن جیڈہ بندہ علیہر زکری چلاکی کریں دے اپنے پیوڈہ ہے ہی نہیں میں قرآن تلکھ دے نا اپنے پیوڈہ نہیں جیڈہ علیہر زکری چلاکی کریں جیڈہ وڈہ جلسہ ہے ایڈہ وڈہ شہر میں پڑھنا چاہنا بزرگاں نے چھٹی جتنے جوان بیٹھے جنہ جنہ دے پیرہ نجف دے والی نے پاور رکھی جنہ جنہ دے پیرچ نجف دے شاہ نے طاقت رکھی جنہ جنہ دے پیرچ نجف دے والی نے طاقت رکھی اگر شہر اس میں آرتے ہوئے وقت پیرہ دے کھلو کے تائی دے علی واسدے اٹھنا ہے جنہ جنہ دے پیرچ نجف دے والی نے طاقت رکھی عظیم مجوائے شہر پڑھنا چاہنا فشار قبر نجف دے والی جاکت رکھی آرہ رکھے کھلو کے مجوہ رکھے کھلو کے مجوہ رکھے کھلو کے موسیقی موسیقی